کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو دنیا میں کافی مقبول ہے حال ہی میں جسٹن ٹروڈو اور ان کی اہلیا صوفی نے شادی کے پندرہ سال بعد الہدگی کا اعلان کر دیا ہے ان کی شادی کو اٹھانہ مرز گزر چکے ہیں کینیڈین وزیراعظم اور ان کی اہلیا نے ایک انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے باوجود ان میں محبت اور احترام کا رشتہ برقرار رہے گا ان کی شادی سن دوہزار پانچ میں مونٹریال میں ہوئی تھی اور ان کے تین بچے ہیں جوڑے نے الہدگی کے معاہدے پر دس سقط کر دیئے ہیں لیکن وہ اب بھی عوامی تقریبات میں کٹھے نظر آئیں گے وزیراعظم اور ان کی اہلیا نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے کے حوالے سے تمام قانونی اور اخلاق اقدمات اٹھا لیا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے وہ ایسا کرتے رہیں گے کینیڈا میں رائج کانونین کے مطابق تعلقات کے خاتمے کے بعد جب کوئی جڑا ایک دوسر سے الہدہ رہنا شروع کر دیتا ہے تو اسے الہدگی کہا جاتا ہے جبکہ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب عدالت بقاعدہ طور پر کسی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دے